بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم مل لسانی یفقہ قولی اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے جو تیاری ہم سب کو کرنا ہے وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب ہم سیدھے راستے پر چلنے والے ہوں سیدھے راستے پر چلنے کے لیے اللہ کی مدد چاہیے ہوتی ہے اییا کنا عبدو و اییا کنا استائین صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کے لیے مدد چاہنے کے لیے ہمیں دعا کرنا ہے صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں بلکہ کس قسم کی مدد چاہیے کیا مدد چاہیے مثلاً اگر آپ کسی سے کہتے ہیں مجھے آپ کی مدد چاہیے کیا وہ پوچھے گا نہیں کیا مدد چاہیے تو اپنی مدد مانگنے میں بھی واضح ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھنا ہے دین کو سمجھنے کے لیے اس کی کتاب پڑھنا ہے اس کی کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے اچھا حافظہ دل کا کھلنا کنسنٹریشن کا ڈیولپ کرنا اس کام کا آسان ہونا اور زبان کی گرہ کا کھلنا بہت ضروری ہے کیونکہ سیکھنے کے عمل میں غور سے سننے کے بعد اس قابل ہونا بھی ضروری ہے کہ آپ اپنی سمجھی ہوئی بات کو دوسرے تک پہنچا سکیں اس کے لیے قرآن پاک میں ہمیں ایک بہت خوبصورت دعا سکھائی گئی جو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سکھائی تھی موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے دربار میں بھیجا جا رہا تھا اللہ تعالیٰ کی بات بتانے کے لیے تو اس وقت یہ دعا سکھائی گئی تھی اس وقت آپ سنیں گے چلیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں ربی اے میرے رب اشرح کھول دے لی میرے لیے صدری میرا سینہ وا اور یسر آسان کر دے لی میرے لیے امری میرا کام وحلل اور کھول دے اقدتن گرہ مل لسانی میری زبان کی یفقہو وہ سمجھ جائیں قولی میری بات اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں اللہ تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے اللہ کی کتاب پڑھنے سے پہلے علم حاصل کرنے سے پہلے کہ اللہ میرا سینہ کھول دے سینے میں کیا ہوتا ہے دل دل کا کھلنا اس سے کیا مراد ہے کہ میں یہ کام شوق سے کروں توجہ سے کر سکوں قرآن پاک دل پر اترا تو جب تک اس کتاب کی سیکھنے میں دل شامل نہ ہو شوق شامل نہ ہو تو یہ کتاب پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی تو اس لیے پہلی بات کیا کہ میرا دل کھول جائے میرا سینہ کھول جائے سینے کی گھٹنگ دور ہو جائے سینے کا بوجھ ہٹ جائے شرح کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ڈائسیکٹ کرنا چیرنا تو آپ دیکھیں کہ اوپن ہارٹ سرجری جب ہوتی ہے تو کیا کیا جاتا ہے سینے کو کھولا جاتا ہے پھر اس میں سے دل کو آپریٹ کیا جاتا ہے یہ جو بھی اس میں اصلاح کرنی ہوتی ہے وہ کی جاتی ہے کیونکہ اگر دل بند ہو جائے تو جسم کام نہیں کر سکتا تو جسمانی صحت کے لیے بھی دل کا صحیح کام کرنا ضروری ہے اسی طرح روحانی صحت کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنے اور سیکھنے کے لیے بھی دل کی اصلاح اور دل کا کھلنا بہت ضروری ہے اس لیے پہلی دعا کیا ہے کہ اللہ میرا دل کھول دے بند چیز کے اندر اگر کچھ ڈالا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اوپر سے ہی بہ جائے گا مثلا اگر آپ ایک گلاس میں پانی ڈالنا چاہتے ہیں اور گلاس اوپر سے بند کیا ہوا ہے اس کے اوپر کوئی اور ڈھکن رکھا ہوا ہے تو جو پانی بھی آپ ڈالیں گے وہ کہاں جائے گا باہر چلا جائے گا اسی طرح اگر بند دل کے ساتھ گھٹے ہوئے دل کے ساتھ ہم اللہ کی کتاب پڑھیں گے تو وہ باتیں جو ہمارے اندر اترنی چاہیے ہماری روح اور زندگی اور عمل کا حصہ بننی چاہیے وہ سب باہر ہی باہر گر جائیں گی رب شرح لی صدری پھر ہے ویسر لی امری اور میرا کام آسان کر دے مشکل اور آسانی میں بھی فرق سوچ کا ہوتا ہے ایک ہی کام بعض لوگوں کے لیے بائے ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے بہت آسان ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کو وہ بہت مشکل نظر آتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اس لیے کہ ہماری سوچ ہمارا ارادہ ہمارا شوق بعض کاموں کو ہمارے لیے بہت آسان کر دیتا ہے اور بساوقات کچھ چیزیں مشکل نظر آتی ہیں یہ بھی یاد رکھئے کہ کسی بھی کام کے آسان ہونے کے لیے صرف شوق ہی کافی نہیں اس کے لیے اچھے حافظے کا ہونا محنت کا موقع ہونا یہ بھی ضروری ہے تو جب آپ کا دل کھل جائے گا تو شوق تو آ ہی جائے گا اس کے بعد اگلا حصہ کیا ہے کہ ہم اپنی باقی قوتوں اور صلاحیتوں کو اس کام میں لگا سکیں اور یہ کام ہمارے لیے آسان ہو جائے دلچسپ ہو جائے اس راستے کی مشکلات تل جائیں یہ مشکلات آپ کے اندر بھی ہو سکتی ہیں اور باہر بھی ہو سکتی ہیں بساوقات اندر تو شوق بہت ہے لیکن باہر کے راستے مشکل ہے یہ دل تو ہے مگر دماغ ساتھ نہیں دیتا حافظہ اچھا ہے یاد کرتے ہیں لیکن پھر بھول جاتا ہے پھر پریشانی اور غم ہونے لگتا ہے اور پھر دشمن کو کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے وہ مایوس کرنے لگتا ہے خوف دل آنے لگتا ہے دراتا ہے آپ کو تم نہیں کر سکو گی تمہارے بس سے باہر ہے نہیں کچھ بھی بس سے باہر نہیں اگر اللہ کی مدد ساتھ ہو تو جب ہم نے کہا تھا ایہاکن آبدو و ایہاکن استعین تیری عبادت ہم کریں گے مدد تجھی سے چاہیے تو پھر اس سے مدد مانگیے مدد آئے گی تو سب کچھ آسان ہو جائے گا وَيَسِرْلِي اَمْرِي اَمْرِي سے مراد کونسا کام ہے جو بھی آپ کام کرنے چلے ہیں پڑھنے میں مثلاً اگر آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو امر سے مراد قرآن پاک کا سیکھنا یاد رکھنا سمجھنا عمل کرنا اس کو آگے پہنچانا یہ سب چیزیں اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں اور یہ دعا قرآن پاک کے علاوہ اور علوم کے سیکھنے کے لئے بھی پڑھی جا سکتی مثلاً آپ خود یا آپ کے بچے دنیا کا کوئی اور علم حاصل کر رہے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں وَحْلُل اور کھول دے وَحْلُل کا روٹ حَيْ لَامْ لَامْ ہے حَل اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے حَل کرنا یہ سوال حَل کر دیں یہ مسئلہ حَل کر دیں حَل کا بنیادی معنی عربی میں کھولنا ہوتا ہے کیا کھول دیں اُقْدَتًا گِرَا نَوْت کہاں کی مِن لِسَانِ میری زبان کی میری زبان کی گِرَا کھول جائے لیے زبان میں لکنت دور ہو جائے میں اس طرح بات کر سکوں کہ بات کرنے میں کوئی جھجک نہ ہو جو دل میں ہے وہ پورا کہہ سکوں ادا کر سکوں بہت سے لوگ اپنی یہ مشکل بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ایک بات سمجھ تو آ جاتی ہے لیکن بتانا نہیں آتی دل میں تو ہے بہت کچھ زبان ساتھ نہیں دیتی ایسے میں وہ خزانہ جو کسی چیز کے اندر بند ہو اور اس چیز کا مو نہ کھولے تو کیا فائدہ آپ کے پاس علم کا خزانہ ہو سکتا ہے لیکن اگر موقع پر وہ خزانہ برامد نہیں ہوا علم ہے آپ کے پاس دوسرا پیاسہ ہے بھوکا ہے آپ کے پاس بیٹھا ہو آپ کو بتانا ہی نہیں آرہا اس وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے گویا آپ کے پاس صلاحیت ہے نعمت ہے لیکن آپ اس سے فائدہ اٹھانا نہیں جانتے نہ فائدہ اٹھا رہے ہیں نہ فائدہ پہنچا رہے ہیں اس لیے یہ دعا مانگنا بہت ضروری ہے کہ وحل الاقدتم من لسانی میری زبان کی گراہ کھول دے یفقہ قولی وہ میری بات سمجھ جائیں وہ اسے مراد کون جن کے سامنے میں یہ بات کر رہی ہوں جن تک یہ بات پہنچا رہی ہوں خواہ وہ سامنے بیٹھے یا وہ کہیں دور سن رہے ہیں اور پھر آپ ایک بات کسی کو سمجھاتے وہ آگے دوسرے تک پہنچاتا ہے اگر آپ صحیح کنوے کریں گے تو دوسرے تک بھی صحیح بات پہنچے گی یہ ریکارڈنگ کی سلسلے تو اب شروع ہوئے ہیں پہلے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا تو یا اللہ جو علم میں اپنے بچوں کو دوں جو علم میں اپنے طالب علموں کو دوں جو علم میں کسی کو بھی دوں وہ اس قابل ہو کہ میرے بچے اور میرے طالب علم اس کو سمجھ پائیں ان کے دل میں بات اتر جائے اور یہ نور پھیلتا چلا جائے اس لیے قرآن حکیم پڑھنے سے پہلے پڑھانے سے پہلے یہ دعا پورے شوق اور ذوق سے مانگنا خشو و خضو سے مانگنا آئندہ کے مرحلوں کو بہت آسان کر دیتا ہے اب دعا مانگتے ہوئے آپ امیجینیشن سے بھی کام لیں گے جب صدر کی بات ہو سینے کی تو اپنی توجہ اپنے دل کی طرف رکھئے جب عمر کی بات ہو تو اپنے کام کی طرف رکھئے جب لسان کی بات ہو تو زبان کی طرف ایکسپریشن کی طرف توجہ رکھئے جب یفقہو کی بات ہو تو لوگوں کی طرف توجہ رکھئے کہ جہاں جہاں میری بات پہنچے وہ سب سمجھیں اس کو اگر آپ شعور سے دعا مانگیں گے پوری توجہ سے تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی اور اگر آپ لاپروائی سے صرف لفظ دہرائیں گے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی غافل دل کی دعا نہیں سنتے دعا مانگتے وقت آپ کی پریزنس ضروری ہے حاضری ضروری ہے کس کی حاضری؟ دل و دماغ کی حاضری دعا مانگتے وقت ایک براہ راست کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ لینا چاہیے دعا مانگتے ہوئے انسان اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ کوئی شخص آپ سے بات کر رہا ہے اور دیکھ کہیں اور رہا ہے کیسا لگے گا آپ کو؟ گفتگو کرتے وقت آئی کانٹیکٹ کا ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کی نگاہیں ادھر ادھر بھٹکیں گی تو دعا کی تاثیر میں فرق ہو جائے گا دعا مانگنے کا عدب ہوتا ہے یہاں جو ہم رب شرحلی سیکھ رہے ہیں تو یہ صرف لفظ نہیں سیکھ رہے ان کی تجوید ہی نہیں سیکھ رہے اس کی تفسیر ہی نہیں سیکھ رہے عدب اور وقار بھی سیکھ رہے ہیں کام کرنے کا سلیکہ سیکھ رہے ہیں دعا مانگنے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں ہم مسلمان ان عداب ہی سے خالی ہو گئے ہیں علم کے گھٹڑیاں تو بہت سے لوگوں نے اٹھا رکھی لیکن عدب ختم ہو گیا تو جس چیز میں روح نہیں رہتی وہ بے فائدہ ہو جاتی رب زدنی علما رب اے میرے رب زدنی زیادہ دے مجھ کو زیادہ کر مجھ کو بڑھا دے مجھ کو علما علم یہ صورت تاہا کی آیت نمبر ایک سو چودہ ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَقُرْ رَبْ بِزِدْنِ عِلْمَا اور آپ کہیے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما مجھے علم میں ترقی دے کہنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کس سے کہا جا رہا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہم میں سے کسی کا علم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے بڑھ کر ہے؟ نہیں لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی جا رہی ہے کہ آپ علم اضافے علم ترقی کی دعا مانگئے تو اگر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمان ہے تو ہمارے لیے کیا ہوگا؟ یہاں پر آپ دیکھئے کہ جس چیز کے اضافے اور جس چیز کی زیادتی اور جس چیز کی کسرت کی دعا ہے وہ چیز بزاتے خود کیا ہے؟ جس کو علم کہا گیا علم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے علم کا خواہش مند علم کا حریص کبھی بھی سیر نہیں ہوتا کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا علم انسان کے دل کے لیے روشنی کا سبب ہے انسان کے لیے زندگی ہے مشکلات میں آسانی کا ذریعہ ہے تنہائی میں دوست ہے غم دک مسیبت پریشانی کے وقت ایک مشل راہ ہے اور دل کے لیے خاص طور پر علم اسی طرح زندگی کا سبب ہے جس طرح زمین کے لیے بارش زندگی کا سبب ہوتی ہے قرآن پاک میں علم کو بارش سے تشبیح دی گئی ہے وہیِ الٰہی کو بارش سے مشابہ قرار دیا گیا جس طرح بارش برستی ہے اور زمین ترو تازہ ہو جاتی ہے ہر چیز صاف ستری ہو جاتی ہے فضا نکھر جاتی ہے پودے ہرے بھرے ہو جاتے ہیں ہر چیز کے اندر ایک نئی زندگی ایک نئی امنگ پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح ہمارے مردہ دلوں پر ہمارے بے حس دلوں پر جب علم کی بارش ہوتی ہے تو دل بھی اسی طرح لہلہ آنے لگتے ہیں چمکنے لگتے ہیں صاف سترے ہونے لگتے ہیں روشن ہونے لگتے ہیں اور اس طرح دلوں میں ایک اتمنان اور سکون اور خوشی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور انسان کو زندگی کی بہت سی مشکلات آسان لگنے لگتی ہیں علم کسی بھی چیز کا ہو قابل قدر ہے لیکن خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی معرفت کا علم دین کا علم یہ تمام علوم میں سے ایک بہترین نعمت ہے لیکن علم کے لیے دعا کے ساتھ ساتھ کوشش بھی ضروری ہے اور کوشش کے ساتھ ساتھ دعا ضروری ہے علم کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں کہ انسان یہ سوچے کہ اب میں بڑا ہو چکا ہوں اب میں کیا سیکھوں گا آپ کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت چالیس سال کی عمر میں دی گئی تو آپ کو یہ دعا ظاہرہ کے چالیس سال کے بعد سکھائی گئی تو یہ دعا صرف بچوں کے مانگنے کی نہیں ہے یہ زندگی کے کسی ایک مخصوص حصے میں مانگنے کی نہیں ہے بلکہ ہمیشہ مانگنے کی ہے کہا جاتا ہے نا کہ مہد سے لے کر لہت تک پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو اگر آپ کھانے کو ایک مخصوص مقدار میں کھائیں تو آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے اور آپ کے کھانے کی طلب ختم ہو جاتی لیکن علم آپ جتنا بھی حاصل کرتے چلے جائیں آپ کی طلب ختم نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایسا ظرف رکھا ہے کہ جتنا بھی اس میں علم ڈالتے چلے جائیں وہ کبھی بھی بھرتا نہیں اسی لیے موت سے پہلے بہت سے لوگ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں ہمارے جو اسلاف ہیں اسلاف سے مراد جو مسلمانوں کے ابتدائی دور کے لوگ ہیں جنہوں نے علم کے لیے بہت بڑی روایات قائم کی ان میں سے بعض کے بارے میں آتا ہے کہ نزہ کے عالم میں بھی جب جان کنی کا وقت تھا اور تھوڑا سا افاقہ ہوتا تو اس وقت بھی حدیث کے سننے اور سنانے اور اس کی روایت کرنے سے نہ چوکتے اور اس سنت پر عمل کرتے کہ مرتے دم تک علم حاصل کیا جائے اور بہت سے لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی وفات اس وقت ہوئی جبکہ وہ علم کے سیکھنے سے کھانے میں مشغول تھے یعنی اس قدر شوق ہوتا تھا ان کو امام مسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک حدیث کی تحقیق کر رہے تھے تو بسا وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ پڑھتے پڑھتے کچھ کھانے بھی لگتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے کیا کھایا تو اتفاق کی بات کہ ان کے پاس خجوریں رکھی ہوئی تھی اور وہ پڑھتے جا رہے تھے اور دیکھتے جا رہے اور خجوریں کھاتے رہے اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ انہوں نے کیا کھا لیا تو اسی میں ان کی ڈیتھ ہو گئی یعنی اس قدر علم حاصل کرنے میں مہم کہ دوسری ہر چیز سے بے نیاز اور ہر چیز سے بے خبر اور بے فکر یعنی اپنے مقصد کے حصول کے لیے اس قدر منہمک تھے اسی طرح اور بہت سے بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سکھا رہے تھے یا سیکھ رہے تھے کہ اسی حالت میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تو کوشش کے ساتھ ساتھ دعا مانگنا بہت ضروری ہے اور دعا بھی کون سی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی کیا اب آپ دیکھیں کہ جب آپ یہ دعا پڑھیں گے تو کیا تصور کریں گے کہ کوئی چیز آپ کی طرف آ رہی ہے اور آپ اس کو لینے کے شوقین ہیں اور آپ کا دل نہیں بھر رہا اور آپ اس کو زیادہ سے زیادہ طلب کر رہے ہیں اور لیتے چلے جا رہے ہیں تو آپ یہ دعا مانگیں گے اور امیجن یہ کریں گے اور نیت میں یہ رکھیں گے کہ جو کچھ پہلے ہمیں معلوم ہے صرف اتنا ہی نہ ملے بلکہ اس سے زیادہ ہمارے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے اب دیکھیں کہ انسان بہت سے چیزوں کی زیادتی کی خواہش رکھتا ہے عام طور پر انسان کے دل میں مال کی زیادتی کی خواہش ہوتی ہے اس پہ کبھی ہم مطمئن نہیں ہوتے جتنا بھی کسی کے پاس ہے وہ اس سے زیادہ بڑھانے کی فکر میں ہوتا ہے اسلام ہمیں نئی سوچ دیتا ہے نئی ڈائریکشن دیتا ہے کہ صرف بڑھانے کی چیز وہ نہیں جسے تم اپنے لئے بہت فائدہ مند سمجھتے ہو کسی اور چیز کی کسرت بھی فائدہ دے سکتی ہے اچھا آپ دیکھئے کہ مال کہاں سے آتا ہے زمین سے آتا ہے علم کہاں سے آتا ہے آسمان سے آتا ہے تو انسان زمین کا نہ ہو کر رہ جائے یہ صرف نیچے کی طرف دیکھنے والا نہ ہو اوپر کی طرف دیکھنے والا ہو اس کی نگاہ بلند ہو اور اس کا تعلق آسمان کے ساتھ ہو بلندیوں کے ساتھ ہو تو زیادہ علم کی خواہش دراصل بلندیوں کی خواہش ہے بلندیوں کی تمنہ ہے اگلی دعا ہے اللہم فقہنا فی الدین اللہم اے اللہ فقہنا سمجھ دے ہم کو فی الدین دین میں فقہنا کا روٹ فے قافے ہے فقہ سمجھ بوجھ دعا مانگی جا رہی ہے کہ اے اللہ تو ہمیں دین میں سمجھ بوجھ دے دین کو سمجھنے کی توفیق دے دین کا فہم دے دین کیا ہے طریقہ زندگی کونسا اللہ کا پسندیدہ کہ وہ ہم کو سمجھ آ جائے جب سمجھ آئے گا تو ہی عمل ہوگا ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّحُ فِي الدِّين اللہ تعالی جس شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے جس کو دین کی سمجھ مل گئی گویا اس کو اللہ تعالی کی طرف سے بھلائی کی خوشخبری مل گئی اگر ہم کو دین سمجھ میں آتا ہے تو اس کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ بھلائی فرما رہے ہیں ہمارا بھلا کر رہے ہیں ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ بھلا کیا جائے اور وہ بھلا اور خیر اس کے رب کی طرف سے ہو اس سے بھی زیادہ کوئی خوشقسمتی کی بات ہو سکتی ہے یہ بہت بڑی سعادت اور بہت بڑا آنر ہے دین کی سمجھ اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجتا فرما ہم دعا مانگیں گے تو اللہ تعالی ہمارے لئے سمجھنے کے راستے آسان فرما دیں گے اللہم فقہنا فی الدین سورة الطوبہ کی آیت نمبر ایک سو بائیس ہے وما کان المؤمنون لینفروا کاف فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفة لیتفقہوا فی الدین ولينذروا قومهم اذا رجعوا الیہم لعلہم يحضرون اس کا مطلب ہے ضروری نہیں تھا کہ تمام کے تمام مؤمن نکل کھڑے ہوتے کس کے لئے جنگ کے لئے فلولا تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ نفر من کل فرقت منهم طائفة کہ ان کے ہر بڑے گروہ میں سے کچھ لوگ نکلتے کس کام کے لئے نکلتے لیتفقہوا فی الدین کہ وہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرتے اور پھر کیا کرتے ولينذروا قومهم اپنی قوم کو آگاہ کرتے خبردار کرتے کب اذا رجعوا الیہم جب ان کی طرف واپس آتے کیوں لعلہم يحضرون تاکہ وہ بھی بچ جاتے کس سے دنیا کی مشکلات سے اور آخرت کی عذاب سے تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگرچہ اللہ کے راستے میں جنگ کرنا ایک بہت بڑا کام ہے بہت نیکی کا کام ہے اور سورة توبہ میں خاص طور پر اس کے لئے ابھارا گیا اس سے سب لوگوں کے دل میں خیال کیا آیا کہ صرف جنگ پر جانا ہی ایک بڑی ریکی ہے اس موقع پر یہ کہا گیا کہ ضروری نہیں کہ سب لوگ میدان جنگ میں ہی جایا کریں بلکہ کچھ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے وہ علم کے راستے پر نکلیں اور کس طرح ابھارا گیا فَلَوْ لَا نَفَرَ کیوں نہ نکلے کچھ لوگوں کو نکلنا چاہیے تھا اور کہاں سے نکلنا چاہیے تھا اپنی بڑی آبادیوں میں سے کچھ لوگ وہ کیا کرے آ کر لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّين وہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کریں اپنا وقت لگائیں محنت کریں یا دوسرے شہروں سے نکل کر آئیں پھر سمجھ بوجھ پیدا کرنے کے بعد واپس جائیں اور واپس جا کے کیا کریں وَلِيَنْذِرُوا قَوْمَهُمْ اپنی اپنی قوم کو اپنے لوگوں کو اپنے علاقے کے رہنے والوں کو خبردار کریں اور ایسا کرنا کیوں ضروری ہے لَاَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ تاکہ وہ بھی بچ جائیں یعنی سمجھنے کے بعد یہ لوگ جا کر ان کو بھی سمجھائیں وہ بھی دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں اور پھر وہ بھی اپنے برے انجام سے بچ جائیں یہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے دین کی انڈرسٹیننگ کے لیے سب سے بنیادی چیز کیا ہے اللہ کی کتاب کو سمجھنا اس میں کیا لکھا ہے اور پھر اس کتاب کے لانے والے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی آپ کی تعلیمات اور آپ کی سنت کو سمجھنا اس پر عمل کرنا خود بھی اور آگے جا کر سکھانا اور سمجھانا اسی کے لیے ہم دعا مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو یہ کام سمجھنے کا شروع کیا ہے ہمارے لیے اس میں آسانی پیدا کر دیں ہمیں اتنی سمجھ دے دیں کہ ہم پھر دوسروں کے لیے سمجھ کا سبب بن جائیں اور پھر وہ مشکلات سے بچ جائیں سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفرکا و نتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ رب زیدنی علما رب زیدنی علما